موسیقی موسیقی آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولٹین میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر ہماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غازہ میں دو سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اسپطالوں میں فرش پر لاشیں پڑی ہیں اسی دوران اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے ہماس کے چار سو ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے ڈاکٹرز ویتاوٹ بورڈرز نے ہفتے کے روز اسرائیل پر ان کے خافلے پر حملہ کرنے کا الزام لگایا بین الاقوامی تنظیم نے حملے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اقوام متحدہ نے کہا کہ غازہ کے الحالی اسپطال کی صورتحال کسی خوفناک فلم کی طرح ہے ڈیبلو ایچو کے مطابع غازہ میں بتیس اسپطالوں میں سے صرف سولہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اسرائیلی فوج جنوبی غازہ کے لوگوں سے رفاق کی طرف وڑنے کو کہہ رہی ہے اسرائیلی فوج پہلے ہی شمالی غازہ کو خالی کر چکی ہے ایسے میں ایک فلسطینی شخص نے ایک چینل کو بتایا کہ جب ہمیں ہر جگہ سے نکلنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو ہم کہا جائیں گے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ مندی ختم ہونے کے بعد ہندوستانی وقت کے مطابق جمعے کی رات دیر گئے امریکہ میں ایک فلسطینی حامی نے خود کو آگ لگا لی یہ واقعہ آٹلانٹا شہر میں اسرائیلی خانسل خانے کے سامنے پیش آیا ایک ریپورٹ کے مطابق ایک سیکیورٹی کا آدمی اس سے بچانے کی کوشش کی تاہم وہ ناکام رہا دلاصل جنگ مندی ختم ہونے کے بعد پھوری دنیا میں فلسطین کی حمایت میں مظاہریں شروع ہو گئے ہیں اب بات انتخابات کی تلنگانہ میں سخت سیکیورٹی کے درمیان اتبار کو اوٹوں کی گنتی کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں جملہ انچاس گنتی کے مراکس خائم کیے گئے ہیں ان میں سے چودہ ہیدرباز زلے میں ہیں جبکہ چار رنگاریڈی زلے میں خائم کیے گئے ہیں جبکہ اکتیس ازلاک ہیڈکورٹرز میں ایک ایک سنٹر خائم کیا گیا ہے سنٹرل آرم ریزر فورس کی تقریباً چالیس کمپنیاں تائناب کی گئی ہیں تمام اوٹنگ سنٹرز پر تین درجہ حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں ریاستی تلنگانہ کی تیسری اسیملی کے لیے ایک سو انیس ارکان کے انتخاب کے لیے جملہ تین کروڑ چھبیس لاکھ رائے دہندوں میں سے اکہتر اشاریہ تین چار فیصد یعنی سیونٹی ون پوائنٹ تری فور پرسنٹ اپنے رائے دہی کا استعمال کیا نلگونٹازلے کے منگلو حلقے میں سب سے زیادہ نائنٹی ون پوائنٹ ایٹ نائن پرسنٹ پولنگ ہوئی جبکہ حیدرباد کی یا خودپورا میں سب سے کم 39.64 پرسنٹ پولنگ ہوئی تھی موسیقی 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 تلنگا لائے سیلی انتخابات کے نتائج کو لے کر اوام میں جہاں تجسس دیکھا جا رہا ہے تو دوسری طرف ریاست میں کس کی حکومت ہوگی اور کون وزیراعلا بنے گا اسے لے کر ہزاروں کروڑ کی سٹھے بازی اور بیٹنگ جاری ہے نہ صرف تلنگالا بلکہ پڑوسی ریاست آندرپدیش کے عزلہ میں بھی ایک لاکھ تا دولاک روپے لگانے کی تلات ہیں اس کے علاوہ ایٹالا راجندر کوموٹریڈی برندر سریونتریڈی ڈی اروند بندی سنجے اتم کمار ایڈی کی بھی کامیابی کو لے کر ہزاروں کروڑ کا لاکھوں کا سٹھا لگایا جا رہا ہے تلنگالا کے ایک سو انیس حلقوں میں اتوار کوٹوں کی گنتی کے پیش نظر ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے ڈی جی پی انجنی کمان نے تلنگالا پولیس کے تمام اہدے داروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس مناخت کی انہوں نے پولیس اہدے دی کہ وہ چوکت رہے ہیں اور نتائج کے اعلان کے بعد سیاسی جماعتوں و امیدواروں کے درمیان کسی بھی قسم کے تصادم کو روکنے کے لیے اقدامات کریں انہوں نے سخت مقابلے والے حلقوں میں امیدواروں پر نظر رکھنے کی بھی خواہش کی انجنی کمان نے پولیس اہدے داروں سے خواہش کی کہ وہ گنتی کے مراکز کے اطراف عوام کو جمع ہونے کی اجازت نہ دیں اور سیکشن 144 کا سختی سے نفاظ کریں ڈی جی پی نے پولیس اہدے داروں سے خواہش کی کہ وہ جیت کے جلوس کے لیے اجازت دینے میں کافی محتاط رہیں اسی دوران کمیشنر پولیس اہدراباد سندیف شینڈلیہ نے کہا کہ اسملی اندخابات کے اوٹوں کی گنتی کے پیش نظر تمام اوٹنگ سینٹرز پر اتوار کو پانچ یا اوست زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئے درہیں گی خانونساز کانسل کے چیئرمن گتھا سکندر ایڈی نے نلگونا میں کیمپ آفیس میں ایک میڈیا کانفرنس کی گتھا سکندر ایڈی نے کہا کہ آنگر پردیش حکومت نے زور زبردستی سے اس کا ہو چکا ہے یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے تقسیم بل ایک کے مطابق سری سیلم آندر پردیش کی نگرانی میں ہونا چاہیے اور ناغرزونا ساگر کو تلنگانہ حکومت کی نگرانی میں ہونا چاہیے لیکن آندرہ حکومت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ جاریت سے ایسا کرے ساگرانی میں ہونا چاہیے اور ناغرزونا چاہیے اور ناغرزونا چاہیے اور ناغرزونا چاہیے میکésziberانی میں کو دoggالا چاہیے اور ناغرزونا چاہیے اور ناغرزونا چاہیے اور ناغرزونا چاہیے açık Folk موسیقی 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 کی اوٹوں کی گنتی تین ڈیسمبر کو ہوگی تمام انچاس مراکس میں یہ اوٹوں کی گنتی کی جائے گی تلنگالہ میں ایگزٹ پولز میں کانگریس کی حکومت بنانے کی امکانات کے پیشے نظر تلنگالہ کانگریس کے سربراہ ریونت ریڈی کی شہر ادرباد کی جوبلی ہلز میں واقع قیام گاہ پر پارٹی کے خائدین اور کارکنوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے یہ سلسلہ گزشتہ روز سے جاری ہے آج پارٹی کے لیڈر وہ چنور کے کانگریس امیدوار ویویک بنکر سوامی فلم اداکار بندی گنج صاحب وزیر صدرشن ریڈی نے ان سے ملاقات کی ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں اتبار کو تلنگالہ اس عملی کے انتخابات کی نتائج کے بعد اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر دونوں خائدین میں تبادلہ خیال ہوا زیر صدرشن ریڈی زیر صدرشن ریڈی چیپ فننسٹر کرنا ٹک دی کے شف کمار نے ہفتے کو کہا کہ وہ انتخابی نتائج کے پیشے نظر تلنگانا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کی جانب سے جو ذمہ داری انہیں تفعیز کی گئی ہے وہ اس کے ساتھ اسے وہ ساتھ لے جا رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شف کمان نے یہ رد عمل اس وقت ظاہر کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا موالک پیسلے کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے وہ تلگانہ روانہ ہونے والے ہیں یہ پوچھنے پر کہ آیا دوسری جماعتوں نے کانگریس کے ارکان اسمبلی سے رب پیدا کیا شف کمان نے کہا کہ پارٹی کا کوئی بھی رکن اسمبلی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہوگا اور ہمیں اس معاملے کی کوئی فکر نہیں ہے ہمارے تمام امیدواروں سے جو بھی روجو ہوں گے وہ ہمیں مطلع کریں گے اور ہم انتہائی چوکس ہیں ہمارے تمام امیدواروں سے پوچھنے کے لیے یہ بات ہے انچارج ریاست تلگانہ کانگریس مالک رو تھاکرین نے بتایا کہ تلگانہ ریاست کی عوام برصر اختیار بی آر ایس حکومت سے ناراضگی کا کھل کر اظہار کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے کانگریس کے حق میں اپنا اوٹ کا استعمال کیا اور کانگریس ستر سے زائد سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے بتایا کہ عوام نے کانگریس کی چھ زمانتوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے کانگریس کو جیت کی طرف لے گئے کیونکہ بی آر ایس حکومت اپنے نو سالہ دور اختیار میں عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رکھی جیت جو رہیں گی وہ ہمارے جنتہ ہے جو کانگریس پارٹی جتوانا چاہتے ہیں یہ امید رکھی ہوئی تھی انہوں نے تلنگانہ ہونے کے بعد جو بھی بات انہوں نے کی اپنے لیے اپنے فیمیلی کے لیے اپنے پارٹی کے لیے خود کو پروجیکٹ کرنے کوشش کی لیکن جنتہ کے امیدوں کے آدار پر وہ کھرین نہیں اتریا ہے تو اس کے نتیجہ ہے کہ آج کانگریس پارٹی پر جنتہ کا وشواث ہے ہمارے نتو تو پر وشواث ہے سونیا جی گاندی نے تلنگانہ دائے اس پر لوگوں کم ایک آگیا ہے کہ دس سالہ بھی کیچیار کو دکھایا ہے کچھ نہیں ہوا ہے تو جنہوں نے تلنگانہ دیا تھا سونیا جی گاندی نے ان کے پارٹی کے پاس تلنگانہ آنا چاہتا کہ انہوں نے جو کہاں 100% کریں گے دیکھیں آکر میں ایکزیس پول جو آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ہم نے پیچھے کیا ہوا اس کے پیچھے کیا ہوا اس کے پیچھے کیا ہوا تو یہ سچا ہی ہے کہ جو بھی پسلے وقت نئے ہوا تھا آج ایکزیس پول دکھا رہی ہے کہ کانگرس پارٹی آ رہی ہے اور کرل ان کی چوہرے پہ بھی کشت سے لگتا تھا کہ جس طرقے سے نئے آ رہی ہے ان کی پارٹی لیکن انہوں نے جنتہ کے لئے اگر کچھ نہیں کیا ہو کوئی ڈیولپمنٹ کی بات انہوں نے نہیں کی نہ کوئی ایجوکیشن کی بارے میں انہوں نے کچھ پہل کی نہ ہاؤسپیٹل گریبوں کے وہاں ڈوائی کی اس کی کوئی بھی انہوں نے گیارنٹی نہیں دینے اس طرقے سے قدم کوئی بڑھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف دکھاوا کرنے سے چنوانے کے بعد کچھ باتیں کرنے سے نہیں ہوتا ہے وشواس ہونا چاہیے جنتہ کا جو وشواس کانگرس پارٹی کے اوپر ہے کانگرس نیتریت کے اوپر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وشواس کے ساتھ سابق ملکزی وزیر و کانگرس کی سینئر لیڈر رینوکا چودھری نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تلنگانہ میں کانگرس کی حکومت بنے گی انہوں نے کہا کہ ایک سال پہلے ہی وہ عوام کی نبز کو جان چکی تھی انہوں نے کہا کہ وہ ایگزٹ پول پر بھروسہ نہیں کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ان کا خواب تھا کہ سونیا گاندھی کو یہ ریاست دیں انہوں نے کہا کہ ریاست کے حکومان آدمات بی آئر ایس کے تمام حامی پارٹی خیادت سے قفا ہیں ہر گاؤں میں یہ ناراضگی پائی گئی انہوں نے کہا کہ وہ سوچتی تھی کہ وزیراعلا کے سی آر اور ان کے فرزن دونوں کافی اقل مند ہیں تاہم دونوں ناکام ہو گئے انہوں نے کہا کہ بی آئر ایس کو ان کے امید والوں کی وجہ سے شکست ہوگی کہنا یہ ہے میں ایگزٹ پول و ایگزٹ پول دیکھ کے اس کے بھروسے پر نہیں چلتی ہوں جو عام جنتہ کی نس ہے وہ ہماری پکڑ بے ہیں اور میں نے اس نس کو بہت پہلے پہچانی ایک سال پہلے میں نے یہ جوشی بن کے میں نے بتائی تھی کہ یہاں کانگریس آئے گا اور یہ ہماری سپنا تھی کہ سونیا گاندی جی کے ہاتھ میں ہم یہ سٹیٹ کو دے دیں اور یہ ہوگا دیکھتے رہی ہے کیونکہ پبلک کے نس ہم پکڑتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم عام انسان کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں آپ بس ٹانڈ پہ کھڑے اوٹو پہ چڑے جائیے ریلوے سٹیشن پہ سفر کریے کہیں بھی جائیے جو انجان انسان ہے وہ آنکہ بات کر رہے ہیں کہہ رہا میڈم آپ کی بات ہے کانگریس ہم بھی ووٹ کر رہے ہیں کانگریس اور تی آریس کی جتنے ان کے فالوورز تھے سارے خفا گاؤں میں جائیے میں حیران ہوں میں سوچ رہی تھی کہ کیسیار بڑا اکلمند ہے اور اس کا بیٹا بھی بڑا اکلمند ہے دونوں فیل اتنا بھی نہیں جانے میں سوچتے تھے کہ بھائی ان کو تو جانکری ہوا ہوگا کہ ایسا ہے تو پتہ نہیں کیا کریں گے میں ان کو زیادہ امید دی ضرورت سے زیادہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے زیرو اور ان کی جو انہوں نے جس دن کانڈیڈیٹ کا لسٹ ڈیکلیئر کرے مجھے پتہ تھا پھر میں نے سوچا کہ چلو بی فرم لاس منٹ بدل سکتے ہیں یہ لوگ یہ پیچا کانگریس کی جنرل سیگریٹی ٹینکا گانڈی کے شوہر رابیٹ وارڈا نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تین ڈیسمبر کو کانگریس تمام پانچ ریاستوں میں واضح اکثریت حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ عوام تلنگانہ کے ساتھ ساتھ پانچ ریاستوں میں تبدیلی چاہتے ہیں رابیٹ وارڈا نے تلنگانہ کے کپلے تقسیم کیا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے میں کہا کہ عوام کا ماننا ہے کہ گانڈی خاندان کی وجہ سے ہی ملک کا روشن مستقبل ہوگا ملک کا روشن ہمارے کاری겠죠 سےڑی خاندان کیا ہمارے کارش گزارا ملک کیا جیسے بچی کیا منتگی گرماندان تشکید بکلیک خلاعی باک کپر ساتھ پر لمسے ملک دیگید ہمارے سکیلی بیاری جو کھٹا بیجیر تصویر اپرای چیلی جوار نگر پولیس نے ملکات گریہ سلمی علقے کے کانگریس امیدوار مینم پلی ہنمنتر اور ان کے حامیوں کے قلام خدمہ درج کر لیا ہے الزام ہے کہ کانگریس امیدوار نے بیاریس لیڈر کے ساتھ مبینہ طور پر بسلوکی کی اور حملہ کیا پولیس نے بتایا کہ ہنمنتر اور ان کے حامیوں نے جمعیرات کو پولنگ کے دوران یاپرال کے پولنگ بوت پر مقامی سینئر بیاریس کارکون کرم چند کے ساتھ جھگلا کیا اور حملہ کیا اس سلسلے میں شکایت ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری اور کریم نگر کے رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے نے عام آدمی کی طرح سرک پر جلیبیاں کھائی جنہوں نے گزشتہ ماہ کریم نگر حلقے انتقاب میں بڑے پیمانے پر انتقابی مہین چلائی کریم نگر ٹاور سرکل کا دورہ کیا بندی سنجے عام آدمی کی طرح وہاں پہنچے جس پر کئی مقامی دکاندار اور تاجر ان سے ملنے آئے اس موقع پر انہوں نے سب کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کی خیریت دریافت کی بندی سنجے نے مقامی بی جے پی خائدین کے ساتھ وہاں ماما جلیبی سینٹر میں جلیبی کھائی بندی سنجے کو خال ہی ہوئے تلنگانہ اسیمنی انتقابات میں بی جے پی نے کریم نگر اسیمنی حلقے سے امیدوار بنایا تھا سے ہٹانے کے مقصد سے ہی ان کی پارٹی نے کام کیا انہوں نے کہا کہ اوٹوں کی تقسیم کو روکنے کیسی آر کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے کانگریس کی ان کی پارٹی نے حمایت کی شرمیلہ نے کہا کہ اگر وہ مقابلہ کرتی تو انہیں ہر علقے میں پانچ تا دس ہزار اوٹ ملتے لیکن ان میں تلنگانہ میں جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن ان میں شکست دینے کی صلاحیت ہے شرمیلہ نے کیسی آر کو الویدہ کہتے ہوئے ایک سبکیس توفے میں دیا انہوں نے کہا کہ کسی آر کو اپنے شکست کو عوامی فیصلہ سمجھنا چاہیے کسی آر ان ایمیل ایس کو نہیں خرید پائیں گے جو دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ٹکٹ پر جیت چکے ہیں اندہی کام دیگر اپنے اکدہ این stylist سے توفے میں دی لوگ نہیں مگتا پاتٹی وارلنو کونے پرائز ناں کودا چهیا کورد دو ونی کسی آرنو تلنگا نا پرجلو گیٹٹی گا ڈیمانڈ چہستو نارو یندو کنٹے کسی آر نائزم اے کونڈا 2014-2019 مدلو کسی آر گارو ایرنڈو یننی کلللو 45 ماندی پرجا پرچیزنو دلنو کونڈا جاری گی ایرنڈ اے کنٹے 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 کسی آر گارو کسی آر گارو 40 ماندی ملے لن کونڈا 40 ملے لن کونڈاڑو 40 مل سی لن کونڈاڑو 1 مپ نی کونڈاڑو ڈیفیکٹ்டைன வாலிது 2-21-17 دلو کونڈاڑو کونڈاڑو ڈیڈیپٹ்டைனும் چی 18 ماندی نی کونڈاڑو ڈیڈیپٹ்டைனும் چی 2 ڈیڈیپٹ்டைனும் چی 3 ماندی نی وائسی پی نوانچی مگر نی بی ایس پی نوانچی ادھرنی سی پی ای نوانچی ادھرنی یہ لہا موت تنگال پیتے کشی آرگارو نالبائی آئید ماندی نی گیلیسی نا کانڈیڈےٹ لانی کونڈا جان یہ ملی ریپیٹ اوکوردو تلانگانا پر جل اندارو گامنین چالی کشی آرگارو نائزم ایدی کشی آرگارو اچھی نا تیرپو نا ریفرانڈم گا تلانگانا کے سرکاری ملازمین کے ڈی اے کی اجرائی کی الیکشن کمیشن نے اجازت دے دی ہے ملازمین کے تین ڈی اے زیرے التوا تھے ایک ڈی اے جاری کرنے کی اجازت دینے کی ریاستی حکومت نے کمیشن سے خواہش کی تھی اس سلسلے میں حکومت اور الیکشن کمیشن کے اہدداروں کے درمیان بات چیت بھی ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے حکومت سے پوچھا کہ ڈی اے کی اجرائی میں کیوں تاخر ہوئی اب تک کیوں ڈی اے جاری نہیں کیا گیا ڈی اے کی اجرائی کے لیے ملازمین کی تنظیموں نے چیف الیکٹرل آفیسر کے ذریعے مرکزی الیکشن کمیشن سے نمائل نگی بھی کی تھی انتقابات ہونے کے بعد ڈی اے کی اجرائی کی کمیشن نے اجازت دے دی اور کہا کہ اسے ایک ڈی اے کی اجرائی پر اعتراض نہیں ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے 29 نومبر کواندھر پدیش اور تلنگانہ کے چھے مقامات پر تلاشی کا آپریشن انجام دیا تھا مرکزی ایجنسی نے اپنی پریس لیز میں آج یہ بات بتائی انسیدازے منی لانڈنگ ایکٹ کی شک کے تحت یہ تلاشی آپریشن مچھلیوں کے طالع کی تعمیر کرنے کے لیے کسانوں کو دیئے گئے کسان کریڈٹ کارٹ کے تحت منظورہ رقم میں دھوکہ دہی کی سلزلے میں جانچ کے حصے کے طور پر انجام دی گئی تھی ڈیجیٹل آلات اور بیشتر دستاویزات تلاش کی آپریشن کے دوران ضبط کے گئے ایڈی کی جانچ میں پتا چلا کہ ملزمین نے کی وائیسی دستاویزات سادہ چیکس اپنے ملازمین واقف کار افراد اور کسانوں وغیرہ سے بینکنگ چینل طبی باز ادائیگی اور پی ایف کے ذریعے تنخواہ کی ادائیگی کے لیے حاصل کے تھے سی آر پی ایف کی دو بٹیلنز تلنگا کے ناغر جنا ساغر پروجیکٹ پہنچی تاکہ اس پروجیکٹ کی سیکیورٹی اور نگرانی کا کام کیا جا سکے تیس نومبر کو رہ دہی کے دن اچانک صبح میں پڑوسی ریاست آندر پردیش کی پولیس نے دونوں تلگو ریاستوں کے اس مشتری کا پروجیکٹ کے قریب بیریکیٹس لگاتے ہوئے اس پر اپنے حق کا دعویٰ کیا اور پروجیکٹ سے پانی آندر پردیش کے لیے چھوڑ دیا تھا اسی دوران سیکیورٹری وزارت عابی مسائل دیبا شری مکرجی نے آندر پردیش کے چیف سیکیورٹری جواہر ایڈی سے خواہش کی کہ وہ ناغر جنا ساغر سے پانی کو حاصل کرنے کا کام روک دیں اور اپنی فورسے سے دسپرداری اختیار کرتے ہوئے اٹھائیس نومبر کو جون کی تونحالت کو بحال کریں تلگانہ کے چیف سیکیورٹری شانتی کماری اور ان کے حضرداروں کی ٹیم اتوار کو مکررہ اوٹوں کی گندی کے انتظامات کے پیش نظر اس ویڈیو کانفرنس میں حصہ نہیں لے سکی انہوں نے اپنے آندر پردیش کے اممنصب مرکزی ایجنسیوں کے نمائندوں اور سنٹر ووٹر کمیشن کے نمائندوں سے باتشیف کی تاریخ پر نظر سانی کرتے ہوئے اسے پانچ دسمبر کے بعد کرنے کی خواہش کی تلگانہ کے زلے میدک کے پاپنہ پیٹ کے قریب پیش آئے سڑک حاصے میں دو بھائی ہلاک ہو گئے یہاں سا ہفتے کی سوا زلے کے بارہ کنکل علاقے میں اس وقت پیش آ جب ان کی بائیک کو لاری نے ٹکر دے دی پولیس نے بتایا کہ حاصہ اتنا شدید تھا کہ دونوں بھائی جن کی شلاخ پینتالیس سالہ چنیہ اور بیالیس سالہ دیوئیہ کے طور پر کی گئی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا یہ دونوں پاپنہ پیٹ جا رہے تھے پولیس نے بتایا کہ بارہ کنل بیرچ کے خریب سے گزرنے والی آر ٹی سی بس کے ڈرائیور نے مخالص ان سے آنے والی لاری کو دے کر بریج پر بس کو روک دیا کیونکہ اس بریج پر دو گالیاں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی بائیک پر سباہ دونوں نوجوانوں نے لاری کو نہیں دیکھا اور بس کو اوٹیک کرنے کی کوشش کی اسی دوران لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لاری بائیک سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے آندھر پردیش کے زلے نلدور میں ایک پرائیویٹ ٹریولز کی بس میں آگ لگ گئی محکمہ بجلی کے ملازمین کے ساتھ یہ بس مکتور جا رہی تھی کہ کاکو پلی دھنہ لکشمی پورم کے قریب چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی اس موقع پر بس کے ڈرائیور نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کو فوری روک کر مسافرین کو نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی اس کے نتیجے میں تمام مسافرین کی جان بچ گئی اس واقعے میں کسی کے جھلس نے یا پھر کسی کی موت کی کوئی تلعہ نہیں ملی بس ڈرائیور کی فوری چوکسی کے نتیجے میں تمام مسافرین کی جان بچ جانے پر تمام نے راحت کی سانس لی چیز سے پھر کسی پھر کسی پھر کسی پھر لمسzos سانس لی چیز سے پھر کسی пятنłącz چیزے پھر کנו چا imperialہ پھر کنس پھر چ apostle persones چیز سے پھر کسی پھر کسی چف پھر دکھر ہوجت کے بالکر چیز تھے پھر کسی چیز جان بچ سانس جوتے ہیں چیز سے پھر کسی پھر کسی پھر کسی �زی چیز سے پھر کنس سانس نیzelf آرہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک مکتوب بھی تھما دیا تھا جس میں اس قسم کے مزید ختل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی ایک موزم نے تلغو میں تحریر کیا کہ جو کوئی زندہ رہنے کا خواہ ہے وہ یہاں سے چلے جائے ورنہ اب سے اس قسم کی وارداتیں ہوتی رہیں گی موزم طلبانی توجہ منتشر کرنے کے لیے مکتوب تحریر کیا تھا لیکن پولیس نے ہینڈ رائٹنگ سے ایک سراغ نکالا اس کے بعد دلو طلبان کو گرفتار کیا گیا نو سالہ طالب علم جی اکھل وردن رڈی کا جولائی میں زلے ایلورو کے پلی رامہ گنڈم میں واقع گورنمنٹ ایسٹی ریسیدنچل سکول میں ختل کر دیا گیا تھا آہاتہ سکول میں ہاؤسٹل کے قریب یہ ناش دستیاب ہوئی تھی حیدرباد کے پرانے شہر میں واقع مدرس رحمانیہ کی سٹور روم میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق رنگلی کھلکی میں واقعہ اس مدرسے کے ایک سٹور روم میں جہاں مویشیوں کا چارہ رکھا جاتا ہے اچانک آگ لگ گئی شباہ کیا جاتا ہے کہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی آگ لگتے ہی دھوہاں پھیل گیا اور آگ تیزی کے ساتھ بھڑک اٹھی فالی طور پر فیر انجنروں کو طلب کر کے آگ پر خوابوں پایا گیا آگ لگنے کے بعد علاقے میں افرہ تفریم مچ گئی تھی پانی ملتا ہوتا ہے پانی ملتا ہوتا ہے تو ادھر سب پانی ملتا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آئین این چینل موسیقی